تو سب کچھ ہے نسلے بھیو لائف بہتر پیو بہتر چیو عدیب محقق مہر تعلیم سید ابو الخیر کشفی کا یوم پیدائی شاج منایا جا رہا ہے مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں جب تلک روشنی فکر و نظر باقی ہے تیرگی لاکھوں امکان سہر باقی ہے سید محمد ابو الخیر کشفی قلندرانہ فکر رکھنے والے علم و عدب کو آب روان بخشنے والے نامور عدیب محقق نقاد ماہر تعلیم نادگو شاعر بارہ مارچ انیس سو بتیس کانپور کے علمی وعد بھی گھرانے میں پیدا ہوئے تقسیم سے قبلی بی اے کانپور سے کیا تقسیم کے بعد آنرز سندھی یونیورسٹی سے جبکہ کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اردو کی سندھ حاصل کی انیس سو سٹھ سٹھ کولمبیا یونیورسٹی سے لسانیات اور تدریس میں ایم اے انگریزی میں کیا انیس سو اکھتر کراچی یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کے سندھ حاصل کی موجود تھا اردو شاعری کا سیاسی پسمندر سترہ سو سات سے اٹھارہ سو اکھتر تک تدریس کا عمل اسلامیہ کولیج سے شروع کیا سال تھا انیس سو باونتہ انیس سو چھپن اردو کالیج انیس سو ستاون سے انیس سو انسٹھ جامیہ کراچی انیس سو انسٹھ سے انیس سو اٹھتر تا ریٹائرمنٹ جاری رہا اسی دوران جامیہ اوساکہ جاپان میں انیس سو ستر سے انیس سو تہتر تک زبان ہائے خارجی کے شعبہ پاکو ہند میں مہمان پروفیسر رہے آپ کی تصانیف کی تعداد اٹھارہ ہے جن میں چند نام یہ ہیں ہمارے اہد کا عدب اور عدیب جدید عدب کے تنقیدی جائزے تنقید اور نات آدمی اور کتاب عدب میں تنقید و تحقیق کو تازغی بکشنے والا پندرہ مئی دو ہزار آٹھ کو اس دار فانس سے کوچ کرنے والا یہ کہتا وہ رخصت ہوا مجھ سے ملنا ہو تو پھر میری کتابیں دیکھنا ہر ورق پر اکس اپنا چھوڑ کر جاؤں گا میں شمیم جاوید میٹر ون نیوز ریپورٹ آپ نے ملازع کی نیوز روم ایٹھری سفل وقت اتنا ہی مزید کسی خبر کی تفصیلات جان نہیں مجھ سے ملازع کی